اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد علیہ الطیبین التاہرین اما بعد فقط قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام لیت السیات علی رؤوس اصحابی حتی یتفقہ فی الدین ناظرین محترم سلام علیکم ہماری گفتگو امام علیہ السلام کی اس حدیث کے حوالے سے پہلے بھی ہوئی کہ شریعت اور مسائل دین اور حکام دین اور شرعی مسائل کو سیکھنے کی کیا اہمیت شریعت کی نظر میں پائی جاتی ہے امام علیہ السلام کی حدیث کے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر تازیانہ ہو تاکہ وہ مسائل دین سیکھیں اور بھی اس طرح کی حدیثیں ہماری روایات میں ملتی ہیں کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یابن رسول اللہ میرا بیٹا آپ سے کچھ حلال و حرام کے مسائل پوچھنا چاہتا ہے اور کیا آپ اسے وقت دیں گے کہ وہ آپ سے کچھ حلال و حرام کے مسائل پوچھے آپ کیا وقت نہیں لے گا اسے کچھ سوالات ہوتے ہیں جو بیجا ہوتے ہیں تو وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے بیجا سوال نہیں کرے گا شریع سوال کرے گا امام علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بہتر کیا سوال ہو سکتا ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا جائے یا ایک شخص اور امام بھی خدمت میں پہنچا اور اس نے امام علیہ السلام سے حلال و حرام کے سوال کے بارے میں جب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام کے بارے میں پوچھنا اس پر عمل کرنا دنیا اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں یعنی جو مال و ذر ہے دنیا میں جو قیمتی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے یہ سوال بہتر ہے بے شک ہمارا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کے اطاعت کرنا ہے اور اس حوالے سے ہماری زندگی میں ضروری ہے کہ ہم مسائل دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اہل بیت اور خدا کی خوشنطی ہمارے شامل حال ہو تو عزیزان گرامی ویسے تو باتیں سیکھنے کی بہت سی ہیں جو ہماری روایات ملتی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ دین کے مسائل سیکھیں یا علم کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہر علم انسان کے لیے باعث کمال ہو باعث ترقی ہو بلکہ کچھ خاص علم ہے اب کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے جیسا کہ حکام دین اور بھی ایک دو چیزیں ہیں جس کا ذکر ہمارے روایات معصومین یا ربیت علیہ السلام میں ملتا ہے شخص ایک مرتبر نبی کریم صلوات اللہ علیہ نبی کریم صلوات اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی شخص کے اطراف اکٹھا ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا یہ شخص علامہ ہے رسول اللہ علامہ اسلام نے کہا کہ یہ علامہ ہے تو اس کے پاس کس چیز کا علم پائے جاتا ہے کہا گیا اس کے پاس عرب کے شجروں کا علم ہے گھوڑوں کے نصب کا علم ہے اشعار جاہدیت کا علم ہے رسول اللہ علامہ اسلام ایک مرتبہ مسکرائے کہا تم اسے علم کہتے ہو وہ علم جسے سیکھنا ضروری ہے اور تمہارے لئے باعث کمال ہے پہلے آپ نے یہ جملہ فرمایا یہ وہ علم ہے جس کے نہ جاننے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ نہ جاننے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر علم انسان کے لئے باعث ترقی اور تکامل ہو بلکہ وہ علم جس کے لئے شریعت اسلام ہمیں پابلد کرتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ علم سلاسہ علم صرف تین ہے وہ علم واقعی ہے جو آپ کو کمالات کے طرف لے جا سکتے ہیں وہ کونسا علم ہے سب سے پہلے علم آیت محکمہ وفریضت آدلہ وسنت قائمہ سب سے پہلے آیت محکمہ اب علماء اسلام بیٹھے اس روایت کی تفسیر کرنے یہ روایت محتبر کتابوں میں شہید سانی نے اپنے کتاب منیت المرید میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے تو اس کتاب میں بھی روایت یہ نقل ہوئی ہے علماء جب اس روایت کی تفسیر کرنے بیٹھے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے کہ کیا حدیث سے رسول میں مراد ہے تو آپ نے تفسیر میں علماء نے تفسیر میں اس طرح بیان کیا کہ فریضت آیت محکمہ سے مراد علمِ عقیدہ یعنی ایمان ہمارا ایمان صحیح ہونا چاہیے ہمارا جو ایمان خدا کے بنسبت رسول کے بنسبت اماموں کے بنسبت اہلِ بیت کے بنسبت ایک صحیح عقیدہ لے کر ہم اس دنیا سے جائیں اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہماری شریع ذمہ داری ہے وفریضت آدلہ کے جو تفسیر کیا یعنی علمِ حکام وہی حلال و حرام کے مسائل کو سیکھنا اور جاننا یہ بھی ہماری شریع ذمہ داری ہے اور تیسری چیز جو ایک مومن کی زندگی میں اور ایک صاحبانِ ایمان کے معاشرے میں جو چیز پائی جانی چاہیے وہ سنت ان قائمہ سنت اور آداب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واجب و حرام نہیں ہیں لیکن آداب کا تقاضی ایک باکمال انسان ایک الہی معاشرے کا تقاضی یہ ہے کہ ان آداب کو اس معاشرے میں ریائد کیا جائے ان آداب کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ایک طرح کی ہماری ذمہ داری ہے